اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں چائے اور ناشتہ ان کا ready ہے اس کو میں simply اس کے ساتھ attach کروں گی اور دوسرے کو ایسے رکھ کے fasting اس کو turn out کروں گی اور اس کے بعد 4 piece اوپر رکھوں گے اب اس کو کریں گے ہم cutting cutting کر کے ان کے slice بنا دیں گے یہ جناب احمد کے لئے ناشتہ تیار ہو گئے انڈا بریڈ اور مائنیز لگائی ہے simply میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہ کتنا ٹائم ہی نہیں تھا تو جلدی جلدی میں بس یہ ہی تیار ہوا یہ بچوں کو ہم دیں گے اور اس کے بعد routine work جیسے بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد مائن کرتی ہیں تو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں جی ہمیں بچوں کو پھر کریں ہم نے چند کچھ بھی لگانی ہے کپڑے بچوں کے کٹھے ہوگے اور کچھن کو نیٹ کیا ہے آپ ایک سے چھولے کو اچھی طریقے سے ساپ کیا ہے اب کے کٹھنوں کو بچوں کے بعد یہ برتن ہوتے ہیں برتن ہونے کے بعد مچین میں پانی جانیں گے اور کچھ میں پانی ڈالے کے پپڑے پھوے مچھے تو سا سا کٹھوں کے لئے دکھر کا کھانا بھی بنائیں گے ہماری بھی نکال کے تھوڑی ہے ہماری بھی ساپ کیا ہے ٹائلوں کو ہارڈ پک سے ساپ کیا ہے ریڈ ہارڈ پک میں لیا اور برتن واش کرنے کے بعد کچن کی کلیننگ تھوڑی سی جو سائٹ سے رہ گی تھی جہاں برتن واش کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا لگاؤں گی جس پائیف منٹ کے لیے اس کے بعد یہ بیسن کے اندر بھی لگا دوں گے اس لیے ہوتا ہے ایک دفعہ کر لیں گا ساپ تو بہت اچھے سی ہے نیٹ ہو جاتا ہے اور شائن بھی آ جاتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے گلافز کیوں نہیں پہنے ہیں تو ریڈ ہارڈ پک جو ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ سراؤنگ نہیں ہوتا بنسبت بلو کے گلو جو ہوتا ہے وہ زیادہ سراؤنگ ہے اسے جس پائیف منٹ کے لیے میں لگاؤں گی ہوں گا یہ ٹیپ وغیرہ پہ بھی پھر جس پائیف منٹ لوگ گلاد میں نے پانی کے ساتھ ہچے دیکھے سراؤنگے سے بھاش کر رہوں گے تو جتنے بھی یہ ٹائلز کے اوپر سٹین وغیرہ لگے میں ہیں اور یہ بیسن میں اس میں ہے سب ختم ہو جائیں گے اور ایک اچھے لوگ دے لائیے جی جہاں پہ 5 منٹ ہو گئے اب میں نے اچھے دیکھے اس کو مار لیے ریکھیں دیکھیں ایسا ہو گیا اس کو کرتے ہیں روز ایسا ہم کریں گے دائی جو پانی کے جو ڈروپ سے اوپر وہ سارے ختم ہو جائیں کیونکہ انہی سے بعد میں داگ بنتے ہیں یہ جنار ہمارا پاکی کچن تو میں نے آپ کو دکھا دیا چھوٹو سا وہ سارا کام ختم ہو گیا ہم یہ دیکھیں یہ بیسوں میں کتنی شاین آئی ہے پھرلکول ایسے نیٹ اینڈ کلین ہے اب لگائیں گے ہم چولے کی فی لاسٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ لگائیں گے ہم نتین جو کہ بہت زیادہ پپڑے آج کٹھے ہو گئے وہ لگانا ہے دیکھیں اب کتنا ٹائم لگتا ہے یہ چولے کی فی لگا دیں گے ہم بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو کہ میں اپنے نیٹ دال دیا ہے یہ ہماری دیلی روٹین ہے سپھائی جھاڑو لگا لئے لگا رہی ہوں اس کے بعد دستیں ہوگی ہمیں ہم نے اس پر پانی ڈال کے جلدی جلدی کپڑے دھویں گے پہلے برشی کے دھویں گے اس کے بعد اٹھاپی کو برشیز زیادہ یہ گیا جیس میں صرف اب ون بائی ون سارے کپڑے ڈھوتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مشین ہم نے لگائی ہوئی ہے اور لائٹ نہیں تھی اس لے دکھا نہیں سکے میں نے ثابت مصر رکھ دی ہیں کیونکہ بچوں نے آکے کھانا کھانا ہے سکول سے تو آج میں بنا رہی ہوں ثابت مصر اور سات چاول مصر چاول یہ نمک، مرچ، ٹیماتر، حلدی، پیاز سارا کچھ ڈال کے میں نے اوپر رکھ دیا ہوئے اب یہ میں تھوڑا گرین پیاز بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہلکا سا زیرے کا تڑکہ لگاؤں گی یا لیسن کا تڑکہ لگا کے اس کو ہم استعمال کریں گے دوسری سائٹ پہ یہ جناب دودھ بھی بائیل ہو گیا ہے اس دودھ کو اب میں نکالوں گی اور اس سائٹ پہ رکھوں گی میں چاول بائیل ہونے کے لیے جی ویورس ہم نے رکھ دی ہے چاول یہ رکھے پانی بائیل ہونے کے لیے ہم نے رکھ دی ہے اب جیسے پانی بائیل ہوئے گا تو ہم چاول بڑھائی سے تین گلاس میں چاول بناوں گی تو پھر ملک کریں یہ دیکھیں ڈال کو عبالہ آگئے مصروں کو ڈال ہی مصر ہیں ثابت مصر ہمیں مصر چاول بنا رہی ہیں ہمارے بائل ہو گئے میں نے ان کا پانی نہیں تھار لیا اب ان کو چیک کر کے اگر دم کی ضرورت ہے تو میں دم پر رکھوں گی میرا خیال ہوئی گئے ہیں دال ابھی نہیں ہوئی دم میں نے لگا دیا ہے دو سے تین منٹ میں نے کوئر رکھوں گی چیک کرتے ہیں دال کو دال نہیں ابھی نہیں ہوئی دس سے پندرہ منٹ میرا خیال ہے اور لگیں گے پھر اس کو تڑکا لگائیں گے جی بڑھت ہوئی ہے میں دھری پیاس کا تڑکا لگاؤں گی ہمارے بڑھت ہوئی ہے مرچے کاٹ کے بڑھت آ چونگی چاوال بھی ہمارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بوائل ہو گئے کھلے کھلے سے ہیں اور دال بھی ہماری رڈی ہو گئے جی بڑھت یہ دیکھیں جی سارا دن کپڑے دھو دو کے سخا کے یہی اتنا ڈھیڑ لگا ہو رہا ہے اب ان کو میں نے لگانی ہے تے اور اس کے بعد میں نے پینی ہے چائے اور چائے پینی کے بعد مجھے کوئی پتا نہیں ہونا میں نے کیا کرنا ہے سارے کپڑے ہم نے اتار لیے اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور کپڑے بھی بہت زیادہ تھے دھونے والے سارا کام کھمکا بین کو میں سب کو جس جس کے ہیں ہم نے تے لگا کے ان کی سیف میں راکھ دوں گے لیدہ لیدہ اور جب ٹائم ملے گا پھر سب کو نکال تو اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ کروں گی میں ختم کیونکہ دال چاول تو میں نے بنا لیے تھے اب شام کا میں نے کچھ نہیں بنانا صرف چائے پنا کے پینی ہے اور ریسٹ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ جہاں بھی رہیں پوش رہیں اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو کسی اور ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ